الحمدللہ میں نے 23 پارے پڑھ لیے ہیں 23 پارے میں نے پڑھ لیے ابھی 24 پارہ میرے پاس آیا ہے مطلب ابھی میں نے پڑھنا ہے 24 پارہ کیونکہ میں پہلے نماز پڑھتی ہوں زہر کے اور اس کے بعد میں میں پڑھوں گی لیکن میرے 23 پارے کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ سے ابھی میرے پاس کم ہی پارے بچے ہیں کیونکہ ایک پارہ میں ابھی نماز کے بعد پڑھوں گی پھر میں رات میں ایک پارہ پڑھوں گی جب میں شب میں بیٹھوں گی ٹھیک ہے جی پھر تین پارے ہو گئے ٹوئنٹی تھری بھی ہو گیا آج ٹوئنٹی فور بھی ٹوئنٹی فائف بھی ہو جائے گا الحمدللہ پھر پانچ پارے بچیں گے پھر کل دو پڑھوں گی پھر تین بچیں گے پھر تین پرسو شب میں پڑھوں گی الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا میرا قرآن پاک پھر میں ماما کے پیچھے دے دوں گی الحمدللہ سے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر رہے ہوں گے جو آپ کے مرہوم ہیں ان کے پیچھے آپ دے رہے ہوں گے سواب ان کے پیچھے بھیج رہے ہوں گے تو بس میں بھی اپنی ماما کے لیے دے رہی ہوں یہ قرآن شریف پھر آگے پڑھوں گی پھر اپنے استاد کے لیے دوں گی جو میرے بڑے تاؤں تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے ان کے لیے تو چلیے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ تلاوت کریں گے اسلام علیکم حواتینوں حضراتوں کیسے آپ سب لوگ آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میرا نام جانے میرا نام شہناز اکتر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہناز کی لائف سو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو میں اپنے چینل میں اور میری طرف سے آج آپ کو 24 رمضان ہاں جی 24 رمضان میری طرف سے بہت بہت مبارک دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ زمان میں رکھیں آپ کی دعا سے مجھے بھی اپنی حفظ زمان میں رکھیں ابھی بجرے دن کے دہائی بجنے کو ہیں میں نے نماز پڑھ لی ایک پارہ میں نے پہلے پڑھا ہے اور نماز پڑھی اب دوبارہ سے میں قرآن شریف لائی ہوں دوسرا پارہ پڑھنے کے لیے پھر میرے پاس بچیں گے مطلب 23 والا پارہ میں نے پڑھ لیا 24 پڑھوں گی 25 میں نائٹ میں پڑھوں گی پھر میرے بچیں گے پانچ پارے تو وہ بھی میں الحمدللہ دو دن میں کمپلیٹ کر لوں گی تو پھر میں مطلب 23 کو 29 کو میں ممہ کے پیچھے قرآن شریف دے دوں گی انشاءاللہ ارادہ تو میرا یہی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں آج رات میں بھی شب ہے تو ضرور بیٹھئے گا شب کا یہ گا تاکرات ہے تو بہت ساری دعائیں کیجئے گا اپنے لیے میرے لیے امیتی مسلمہ کے لیے فلسطین کے لیے سب لوگوں کے لیے سب مظلوموں کے لیے پوری دنیا کے لیے پوری جہان کے لیے دعا کیجئے گا آخرت کے لیے جہان کے لیے کیونکہ یہ جو ہے یہ جنت سے جہانم سے نجات دینے والا عشرہ ہے تو اس میں جتنی دعائیں کریں گے اتنی آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے تو پلیز دعا یہ میرا قرآن شریف ہے میں الٹی طرح سے ویڈیو بنا رہی ہوں ادھر سے میں بیٹھ پہ ہی پڑھ رہی ہوں میرے کو نیچے بیٹھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے وہاں پہ جہانماز پہ مجھے اتنی دکت ہو رہی یہاں پہ یہ بلینکٹ میں نایا دھو کے رکھا ہوا ہے اسی کے اوپر میں نے رکھی ہے رہل پہ رکھا ہوا ہے یہ رہل جو تھا یہ جو رہل ہے یہ میں نے لائی تھی کلیر شریف سے اس کو اندر سے باکس ہے قرآن شریف اندر پیک کرو اور یہ مطلب باہر رہل بن جاتی ہے ایسے اور اندر رکھو اندر اس کو اوپن کرو اس سائیڈ سے تو باکس بن جائے گا قرآن شریف رکھو اور باہر نکالو تو ایسے رہل بن جائے گی تو یہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اس پہ سٹون وغیرہ لگے ہیں یہ میں نے کلیر شریف سے منگایا تھا چھے سو کا تو بس ابھی اپنا قرآن شریف دوسرا پارہ پڑھتے ہیں تو پھر آگے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اور کیا کریں گے ہے نا اسلام علیکم پاکسو اس گارت آج چھے اس ڈیارو بیارو بھاکن وینگا سو پت اس چاکرہ اوڑت سو کل چونکا سنتت اور ہم جلے جائیں گے ابھی بیدار اور وہاں پہ کریں گے ہم شوپنگ میں نے آج آخری بار ویڈیو بنایا ہے ابھی میں نے پھر سے اردو میں کہا اوہو ابھی میری بہن سو گئی تھی اور ابھی ابھی اٹھے ہیں ابھی دودھ پی رہی ہے ابھی پھر سے سو گئی پھر دیکھتے ہیں ہاتھی یہ بھی بیدار یا نہیں اور ممی بھی ابھی یہاں پہ بیٹھتی ہے پاپا ابھی ابھی پتہ نہیں کہاں چلی کہ جب وہ آئیں گے پھر ہم بھزا جائیں گے میں نے آج نہایا بھی میں نے نہایا کنگی کی میں نے اس کے بعد چانہ دی جی کے پاس گئی چانہ دی جی پڑھ رہی تھی قرآن چانہ دی جی کو میں نے کہاں تھا میں نے اسے پہلے ممی ایت نے اسے پہلے کہاں آو گی اس نے کہاں لیکن اب کے لئے کی ایت کے بعد ہی آؤں گی میں ابھی یہ پاپا آگے سے ان کی کنڈی کو کھولتا بار میں نے اسی لئے ویڈیو بھی اس میں رکھا لیا اور یہاں پہ میری بہن میں دکھا نہیں سکتی ہوں کیونکہ یہ کھا جو بھی ہو میں نہیں دکھا سکتی ابھی یہ رونے پہ لگ جائے گی نا پھر دیکھتے ابھی سوئی نہیں ہے فیسے یہ پاپا آگے وہاں پہ ابھی یہ پاپا آگے یہاں پہ اور میں یہاں پہ بیٹھیں ویلوگ بنا رہی ہوں یہ کہہ پیچھے بھئی مجھے بھی دکھا دو کیا میں یہ لیڈ دینے کیلئے باہر آئی ہوں یہاں پہ چوک میں ہوں گجنگر چوک میں میں نے سوچا چلو تھوڑا بود یہاں سے کچھ ویڈیو بنا لیا جائے بہن کا فون آیا تھا اس کا کافی دن اسے لے کے رکھا تھا لیڈ رائس کوکر والی تو وہ ابھی بھیج نہیں ہے ڈرائیور وہاں سے آ رہا ہے تو وہ آتا اس کو دیتے ہیں گھر میں جا کے کچھ کھانا پی نہ بناتے ہیں رائس تو میں نے بنا لیا تھا پھر لائٹ چلا گیا اب سبزی لے جاؤں گی میں یہاں سے پہلے میں نے سوچا تھا دال بنا ہوں تو لیتے ہیں سبزی وابزی کچھ بناتے ہیں کھانا ستارہ کا ویلوگ بھی میں دیکھ رہی تھی کافی اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے گھر سے ہی انہوں نے اپنی ایکٹویٹی دکھانا سٹارٹ کیا وہاں سے رمضان کو سونک دیا کہ آپ نے وہ کرنا ہے بیلون لانے ہیں بیبی کا ویلکم اور اپنا جو عید کی وہ کارڈ وغیرہ بھیجنے ہیں وہ دکھایا مطلب وہ بھی انہوں نے سارا ایک کٹھا رکھا ہے اب جا کے پیکنگ کرے گی ہسپٹل گئے ستارہ سے م ملے کانسر بھی کافی خوش دی ساجد ملا کافی مزا کر رہا تھا ہس رہا تھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا ان کمر آدھا ہی بیلوگ دیکھا میں نے مجھے باہر آنا پڑا فون آ گیا پھر میں نے کہا چل باہر سے ہو کے آتی پھر دیکھتی ہو پورا تو کافی ماشاءاللہ اچھی ایکٹویٹی آج ان کو ڈسچارج مل جائے مل گیا شام کو ہی بچہ بھی ٹھیک ہے کانسر بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے تو چلیے یہ دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں جاتے ہیں ہمارا دسترخان لگ چکا ہے یہاں پہ میں نے فروٹ کٹ کر لیا اور وہاں پہ پانی بھی نکال دیا دیدی نے فیری نہیں بھی نکال دی ہے تو یہاں پہ ہمارا تربوز بن کے ریڈی ہے وہاں پہ میری سبزی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میری پیاز براؤن ہو رہے ہیں ابھی ہو گئے نہیں لیکن افتیار ٹائم ہو گیا افتیار کے لیے اعلان ہو گئے ہم کرتے ہیں افتیار افتیار کرنے کے بعد میں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ آئے جان آئیو جان آج یہاں پہ ایک آل اپنے گھر میں ہوگی آئیو 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 جان آئیو جان آئیو 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 یہاں پہ پیکنگ چل رہی ہے یہاں پہ پیکنگ چل رہی ہے یہاں پہ پاکیزہ گئی باہر اس کو دھانت میں درد ہو رہی ہے اور آیو جان یہاں پہ کھیل ہے اس کا ڈریس اتنا پیارا لگا ہوا تھا وہ دیکھیں وہاں پڑا ہے بلانکٹ پہ تو وہ اس کو نکال دیا پاکیزہ نے میں نے اسی میں ویڈیو بنانی تھی ریل بنانی تھی لیکن اس نے نکال دیا بد قسمتی سے تو اب آیو جان رہی ہے گھر اب یا روزی یا قسمت کب ملے کب نہیں ملے وہ اللہ جانتا ہے تو فیلحال کے لیے آج رات ہیں یہاں کل گھر پہنچ جائیں گے آیو 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 جانو آیو 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 اس کی کالی کالی آنکھیں نا مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں بہت پیاری لگ رہی تھی یہ ڈریس میں لیکن وہ نکال دیا پاکیزہ نے آیو آیو جان اب یہ کوجو کو شیست نے کچھ بھی اور ٹ Nai اس نے کچھ کھائی ہم کیا کھائی نہیں پتا آیو جانو آیو کیا آج ہم جائیں گے کر ارے رہی یہاں پہ میری بہن ہے یہ کپڑ پہن کے یہاں پہ بہت اچھی اچھی ابھی کیا ہوں اسے جنا ٹی ٹی ٹیک ٹی چلیجی اپنا ویلوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کال میں نے ویلوگ اینڈ نہیں کیا تھا آج کر رہی ہوں اور کرتے ہیں ستارہ کے ویلوگ پہ بھی بات ماشاءاللہ کافی اچھا ویلوگ رہا اس کا اپنے گھر کی روٹین دکھائی گفٹنگ وغیرہ پیکنگ ہو گئی اور اس کے گھر میں وہ شائیس تھا شائیس آنٹی نہیں پتہ نہیں کون آنٹی ہے وہاں پہ اس کی طرف سے افتیاری آئی تو کافی اچھا الحمدللہ دستر خان دکھایا اور آیت کی شرارتیں کافی زیادہ ہو رہی تھی پھر اس کے بعد وہ گئے ہوسپٹل انہوں نے گفٹ وغیرہ پیک کی اس کے بعد ہوسپٹل گئے مطلب سبھی لوگوں کے گفٹ اس نے پہلے کراچی والوں کے پیک یہ سمائرہ کا فاطمہ کا مطلب اپنے بھتیجی والوں کا بھی سبھی لوگوں کے گفٹ پیک یہ بہابر کا اس کا دلبر کا سب لوگوں کے گفٹ الحمدللہ پیک ہو گئے ہیں اور وہ چلا گئی پھر اس کے بعد کانسر کو لینے کے لیے کانسر کو وہاں پینسے دیا بولا یہ بہنٹو اپنے ہاتھ سے جو آپ کو یہاں پہ مطلب دیکھ بھال کر رہے تھے مٹھائی نہیں بہنٹو پائے روزوں کی وجہ سے تو آپ مطلب یہ پینسے بہر دو پھر کافی کانسر بھی خوش ہو رہی تھی تو الحمدللہ کانسر بھی گھر آگئی بیبی ابھی واپس نہیں آیا گھر کیوں کہ ابھی بولتے ہیں ٹوئنٹی ایمل وہ دھود پی رہا ہے ٹوئنٹی ایمل مطلب تھرٹی ایمل پہ جب وہ جائے گا اس کے بعد اس کو ڈسچارج کریں گے مطلب آج کر دیا ہوگا آج کریں گے اس کو ڈسچارج یہ کل کا ویلوگ ہے پرسوں کا اس کو کل کر دیا ہوگا کیونکہ پھر میں نے رات کو آدھا دیکھا تھا آدھا اب بھی دیکھا میں نے تو کچھ یہ گھر سے بھی مطلب جو میرے ساتھ والے دیدیوں رہتے تھے وہ گھر چلا گئے تو اس کی وجہ سے بھی میں تھوڑا سا مایوس کافی ہو رہی تھی رات کو پیکنگ بھی تھی اور رات کو شب بھی تھا پھر میں نے ویلوگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی نہ شوٹ کرنے کی تو نہ دیکھنے کی کیونکہ میں نے کہا یہ جو راتیں ہیں نا یہ دعاوں کی راتیں ہیں ویلوگ دیکھ لیں گے پھر بنا بھی لیں گے تو پہلے دعائیں کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو پھر دعائیں کی الحمدللہ تلاوت کی سب لوگوں کے لیے دعائیں کی تو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں گے سب لوگوں کے لیے دعا کریں گے اور جو میرے ویلوگ میں پاکیزہ اور آئیو آتی ان کے لیے بھی بہت بہت دعا کریں گے وہ بھی گھر چلا گئے وہ آپ کو اگلے ویلوگ میں دیکھے گا تو بس یہی تھا کچھ ستارہ الحمدللہ کافی اچھا اس کا ویلوگ لگا اس کا پتی بھی کافی مزاگ کر رہا تھا کافی خوش تھا اللہ نے اس بار ان کو اچھے سے خوشی دی اچھے سے خوشی سے نوازا اور ساجد بھائی کہتا ہے عورتوں کی تو مزے ہی ہو گئے پھر جو وہاں پہ وہ فیڈ بیک والا فارم نہیں دیتے بولتا میں ان سے ناکھوش ہوں بولا کیوں بولا کہ انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا پیسے تو ابھی بھی ان کا بی بی وہاں پہ ہے تو ابھی بھی شاید کافی لگیں تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہے ان کا بلوگ لگا الحمدللہ سے تو اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے بچوں کی بھی کافی پیاری پیاری ایکٹیویٹیز ہوتی اور جو آیت کا فن ہوتا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہاں ہوتا اور جو آئیو ہے نا آیت ہے نا ستارہ کی اس آیت کے نام سے میں نے یہاں پہ آئیو آئیو نام رکھا ہے حالانکہ اس کا نام اس کا نام ہے آئیشہ بھی ہے زینب بھی لیکن میں نے آئیت رکھا ہوا ہے تو وہ تینوں ہی نام سنتی ہے زیادہ اس کو بلاتے ہیں زینب یا پھر آئیت تو میں آئیت ہی بلاتی ہوں اب وہ بھی چلا گئے گھر تو کافی میرا دل نہیں لگ رہا یہاں پہ میں کیا بتاؤں نہیں بتا سکتی ابھی دیکھو میں نے صبح نا رات کو بیٹھی ہوئی تھی صبح میں نے موں دویا تھا نماز کا ایسی کوئی سابن وغیرہ سے موں نہیں دویا فیس آپ کو دکھی رہا ہوگا میرا اب بھی نیند سے اٹھی ابھی بستر ایسی میں نے کبھی لوگ اینڈ کرتی ہوں ایڈٹ کرنا ہے گیارہ بج رہے ہیں پھر اپلوڈ بھی کرنا قرآن شریف پڑھنا جمعہ ہے آج الویدہ جمعہ ہے تو ابھی فریش ہونا ہے اور پورا گھر کا کام ایسی پڑھا ہو وہ کرنا ہے تو چلی ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا آج جمعہ ہے بہت بہت دعائیں کیجئے گا میرے لئے بھی آج الویدہ جمعہ ہے تو چلی ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا